ہی گائیز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سٹڈی بی دیب بھومی فرنس آج ہم لوگ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اتراغن جی کی کا پارڈ گیارہ اس ویڈیو میں آپ کو اتراغن جی کے کے موسٹ ایمپورٹنٹ ایم سی کو دیکھنے کو ملیں گے جو آپ کے آنے والے اگزام لیک پال پٹواری اتراغن پولیس فوریس گارڈ اس کے علاوہ جتنے بھی ادر ایمپورٹنٹ 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 تو چلئے آگر پہلا مرز بیڈیو مرز جاتا ہے ویڈیو میں بھی کوشن پوچھ رکھا ہے ٹھیک ہے ویڈیو جو کوشن تھا اس میں پوچھ رکھا ہے ٹھیک ہے تو اترہ ہن میں پورا تطو کا جنگ کسے مانا جاتا ہے گئیس تو یہ مانا جاتا ہے ہین بھوٹ کو کس کو مانا جاتا ہے ہین بھوٹ کو مانا جاتا ہے یعنی ڈی آپسن جو ہے ہمارا بلکل ہرائٹ ہو جائے گا دیکھیں تو دے بھی دھرا ہے ٹھیک ہے ڈیو دھرا ہے تو ڈیو دھرا سے جو ہے اٹھا رہ سو سو چھپن میں ٹھیک ہے اٹھا رہ سو چھپن میں ہین بھوٹ نے جو ہے مہا پاساڑے کالیں پورا آپسینسوں کی لیکھوOne Foundation کی قول ہوتے ہیں ان کی لیکھوش کی تھی ٹھیک ہے اس لئے ان کو اترہ ہن میں پورا تطو کا جنگ کاف یہ جاتا ہے ٹھیک ہے اگلا کوشن ہو جائے گا محرو ٹھیک ہے محروہ اڈیار کا سنبند کس گھاٹی سے ہے تو دیکھیں مہرو اڈیار کا سمبند جو ہے یہ ہے رام گنگا گھاٹی سے ٹھیک ہے بی اپسن جو ہے ہمارا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن ہے ٹکوہ پرتھا کا سمبند کس سے ہے تو دیکھیں ٹکوہ پرتھا کا جو سمبند ہے گائز یہ ہے خسو سے کس سے ہے خسو سے تو دیکھیں ٹکوہ پرتھا ہوتی کیا ہے خسو کی جو بیدھوہ مطلب بیدھوہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ کسی بھی انی پر اس کو اپنے گھر رخشتی ہے ٹک ہے تو اسی لئے اس پرتھا کہتے ہیں ٹکوہ پرتھا اس کے لامے ایک پرتھا اور یاد رکھیں گے جھٹیلا پرتھا اور سمبدا اللہ جھٹیلا پرتھا recommending ہوتی ہیں جھٹیلا پرتھا تو دیکھیں جھٹیلا پرتھا جو ہوتی ہے یہ خسو میں ہوتی ہے خسو میں کسی کوئی شخصی دوسرے بیکتی سے ساتھی کر لیتی چنانہ دوسرے بیکتی سے ساتھی کر لیتی یعنی پہلے پرتھ کو چھوڑ کے وہ دوسرے پتی سے سادھی کر لیتی ہے اس پتی سے سادھی کر لیتی ہے تو جو پہلے پتی سے اتپن بیٹا ہوگا جو پہلے پتی سے اتپن بیٹا ہوگا وہ کہلاتا ہے جھٹیلا اسی کو کیا کہتے ہیں جھٹیلا پرتھا اگلا کوششن ہو جائے گا نیم لکھت میں سے کس پرجاتی کو بیاپاری پرجاتی کہا جاتا ہے very very most important question ہے تو دیکھئے بیاپاری پرجاتی جو کہا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے شوکا پرجاتی کو ملتکتا ہے بھوٹانتک پرجاتی اب دیکھئے کالی ندی گھاٹیوں میں جو رہنے والی بھوٹے جنجاتی ہوتی ہے یاد رکھیں گے کالی ندی گھاٹیوں میں جو رہنے والی بھوٹیا جنجاتی ہوتی ہے بھوٹے پرجاتی اسی کو کیا کہا جاتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے شوکا پرجاتی اگلا کوششن ہو جائے گا آدھی گروہ سنکرہ چاری اتراخند کس کارتک پور جو آدھی گروہ سنکرہ چاری جو اتراخند میں جب آئے تھے تو اس سمجھ کارتک پور چلاتا ہے تو اس سمجھ ساسک کون تھا اس سمجھ ساسکتا ہے اسٹگر کون تھا اسٹگر آپ دیکھیں اسٹگر جو ہے یہ نمبر کا بیٹا تھا یعنی نمبر اس کے پتا تھے اسٹگر کے اور ماں تا تھی اسٹگر کی ناثو دیوی کون تھی ناثو دیوی آپ بات کریں اسٹگر کی اسٹگر کی جو پتنی کا نام تھا ٹھیک ہے پتنی کا نام پوچھ لیتا ہے تو آپ یاد رکھیں گے بیگا دیوی کیا تھا ویگا دیوی تھا اور اس کا پتر کون تھا لیت سوڑ دیو wolf ٹھیک ہے لیت سوڑ دیو اسٹگر کون تھا اسٹگر کس کا پتر تھا نمبر کا ٹھیک ہے نمبر کا پتر اسٹگر اور اسٹگر کا پتر للیت پور ٹھیک ہے للیت پور دیو ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا للیت سوردیو للیت سوردیو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو گائز یہ کافی مہتپور کوششن ہے کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آدھی گروہ سنکرہ چاری جو ہے وہ کس کے کب آئے تھے کارتی کبور سمراج جیم آئے تھے ٹھیک ہے کارتی کبور جب بند چلنا تھا لیکن آپ کو ساسک بھی یاد رہنا چاہیے کس کے ساسنکال میں آئے تھے ٹھیک ہے تو ایسٹ گڑکے ٹھیک ہے اگلا کوششن ہو جائے گا فریجر چند بندس کا سنستھاپک کسے مانتے ہیں تو دیکھیں فریجر چند بندس کا سنستھاپک مانتے ہیں گائز یہ مانتے ہیں تھوارچند کو کس کو مانتے ہیں تھوارچند کو مانتے ہیں ان کے علاوہ فریجر کے علاوہ جو ہرس دیب جوسی ہے ٹھیک ہے ہرس دیب جوسی تو ہرس دیب جوسی بھی گائز تھوارچند کو ہی چند بندس کا سنستھاپک مانتے ہیں آپ دیکھیں تھووار چند کوماؤ کا پرثم سواتنتر سا سکتا کے چند یا کماؤ بانست کا پرثم ستنتر سا سکتا ہے اگلا درہ کا محطہ درہ گھاٹی کو جوڑتا ہے اس لئے کافی مہت پون درہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگلا کوشن ہو جائے گا کس تال کو ٹھیک ہے کس تال کی بسیشتہ ہے کہ تالی بجانے پر تال میں بل بولے اٹھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو بسیشتہ ہے یہ ہے منگلہ چھو تال کی کس کی ہے منگلہ چھو تال کی ٹھیک ہے کافی مہت پون کوشن ہے کہ کس تال کی بسیشتہ ہے کہ تالی بجانے پر تال میں بل بولے اٹھتے ہیں تو منگلہ اچھو تال میں آپ دیکھیں اتر کاشی کے بات کریں یہ کہاں کا تال ہے تو یہ اتر کاشی کا ہے اس کو یاد رکھیں گے تو اتر کاشی کا اتر کاشی کا آپ کو ایک تال اور یاد رکھنا ہے کدار تال کونسا کدار تال کدار تال بھی کہاں پر ہے اس کے علاوہ مہت پونہ نچی کتا تال کونسا ہے نچی کتا تال تو نچی کتا تال بھی اتر کاشی میں ہے اس کے علاوہ ڈوڈی تال ڈوڈی 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 ڈ ڈوڈی 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 ڈ وکار ہی cuandoView ڈاشی vì جروح وڈیت ڈال ڈوڈی ڈوڈی ڈانکک نے اگلی Team 1 سے مالج سسراعیfit ڈیس Chen ڈیس Blend ڈیسد تھا کون اسوک ٹھیک ہے اسوک تو اسوک کا جو ہے دو سو ستہاون ایسا پورف کا ایک سلالیک ملا ہے کیا ملا گئی سلالیک ملا جو کالسس ہے ٹھیک ہے اگلا کوشن ہو جائے گا ٹیری کے لوگ دیپتا کینے کہتے ہیں تو دیکھیں ٹیری کے جو لوگ دیپتا کہتے ہیں گا یہ کہتے ہیں تورنگ ولی کو کین کو کہتے ترنگ ولی کو کہا جاتا ہے اگلا کوششن ہو جائے گا کارویٹ نیشنل پارک کے پانسو میٹر چھیتر کو کب سائلینس جون گھوشت کیا تھا ویری بیری موسی ایفورٹن کوششن تو اپریل دو ہزار بارہ میں کب کیا تھا گیا تھا اپریل دو ہزار بارہ میں بات کرنے تھے کارویٹ نیشنل پارک کی تو اس کی ستھاپنا ہوئی تھی انیس سو چھتیس میں کب ہوئی تھی گائز انیس سو چھتیس میں ہوئی تھی پرارمبک نام جو تھا ہیلی نیشنل پارک تھا کیا تھا گائز ہیلی نیشنل پارک تھا یہ پارک جو ہے بھارت کا ہی نہیں بلکہ ایسیا کا بھی پرثم تھا بھارت کا ہی نہیں بلکہ ایسیا کا بھی یہ پرثم تھا اس کا جو بستار گائز دیکھئے پوڑی اور نینی تال میں ہے دو جیلوں میں اس کا بستار ہے بات کرنے اس کے چھتر فل کی تو پانسو بیس دسملم بیاسی برگ کلومیٹر ہے تھے سوتندرہ کے بعد جو اس کا نام پڑا تھا رامگنگا نیشنل پارک پڑا تھا اس کے بعد دیکھئے 1957 میں 1957 میں اس کا نام پھر کیا رکھ دیا گیا تھا کارویٹ نیشنل پارک ایک کوششن آیا تھا کہ پارٹلی دون کس کے مددے استیت ہے پارٹلی دون یہ کارویٹ نیشنل پارک کے مددے استیت ہے اب دیکھئے کارویٹ نیشنل پارک بھارت کا پہلا باغ سندکشت دخوشت کیا گیا تھا کب ایک سوری ایک نمبر ایک نمبر انیس سو تیہتر کو کیا گیا تھا ایک نمبر انیس سو تیہتر کو اسی میں باغوں کی رقصہ ہے تو کیا کرا گیا تھا اسپیسل ٹائگر پروٹیکشن فورس یعنی اسٹی پی آف اسٹی پی آف یہ ایک اسٹی پی آف اسکی فول فارم آپ یہ جب ج conservation پروٹیکشن فورس تو اس کا جو گٹن کیا گیا تھا دو ہجار تیرہ میں کیا گیا تھا کب کیا گیا تھا گGAIN 2013 میں اگلا question ہو جائے گا British گڑوار میں پہلا راجنیتک سمیلن کب ہوا British گڑوار میں جو پہلا راجنیتک سمیلن ہوا تھا یہ ہوا تھا 1930 میں کب ہوا تھا 1930 میں ہوا تھا کہاں پر ہوا تھا دوگڑڈا میں دوگڑڈا کہاں پر پڑتا ہے پوڑی میں اب دیکھیں بات کر لیں ہم لوگ دوگڑڈا کی ہم لوگ بات کر لیتے یہاں سے question کافی بنتے ہیں دگڑڈا سے دگڑڈا جو اس تھی تھے گائز لنگور اور ایک ہے سلگاڑ سلگاڑ ندی ان ندی کے سنگمبر کیا اس تھی تھے دگڑڈا اس تھی تھے اگر دگڑڈا کا پراشین نام کی بات کریں ہم لوگ تو اس کا نام ہے ناتھوپور کیا نام ہے اس کا پراشین گائز ناتھوپور اور دگڑڈا سہر جو بس آیا تھا گائز دگڑڈا جو بس آیا تھا پندیت دھنی رام مصر نے دگڑڈا کو بس آیا تھا اب دگڑڈا سے ایک کوئشن اور بنتا اس کو بھی آپ یاد رکھیں گے دگڑڈا میں جو سہید میلے کی سربات ہوئی تھی وہ کس نے کی تھی بھوانی سنگھ رابط نے اب دیکھیں جواللہ نہرونے 1930 اور 1945 جواللہ نہرونے 1930 اور 1945 میں کہاں پر آئے تھے دگڑڈا میں آئے تھے یہ پوئنٹ آپ جرور یاد رکھیں گے سیپ پرشاد ڈبرال جو ہیں ان کو یاد رکھیں گے سیپ پرشاد ڈبرال جی سیپ پرشاد ڈبرال جی کا جو سادن ستل ہے سادن ستل سادن ستل کہہ سکتے ہیں سادن ستل بھی کیا ہے دگڑڈا ہی ہے ٹھیک ہے تو دگڑڈا سے کافی مہتپون کوئشن ہو جاتے ہیں اگلا کوئشن ہو جائے گا کوٹ دوار ریلوے سٹیشن کب بنا تو دیکھیں کوٹ دوار ریلوے سٹیشن جو بناتا یہ 889 میں بناتا 1889 میں اب بات کریں ہم لوگ دیکھیں کوٹ دوار کی کوٹ دوار کا جو پورانا نام اس کو کیا بولتے ہیں مور دواج کیا بولتے ہیں اس کو مور دواج اس کو کہا جاتا ہے کوٹ دوار کہا پہ ستیتے گائز یہ پوڑی میں ستیتے ہیں کہا پہ ستیتے ہیں پوڑی میں اور کوٹ دوار کو کیا کہتے ہیں کوٹ دوار کو کہتے ہیں گڑڈوال کا پرویز دوار کیا کہا جاتا ہے اس کو گڑڈوال کا پرویز دوار جو ہے اس کو کہا جاتا ہے ڈیک ہے ڈیک ہے ڈھوال کا کیا بولتے ہیں اس کو اگر کوشن آپ سے پوچھ لیتا ہے اس کو آپ یاد لکھیں گے کہ ڈھوال ڈیک ہے ڈھوال کا گراسٹنگ گنج ڈیک ہے گراسٹنگ گنج کس کو کہا جاتا ہے تو یہ بھی کوڈ دوار کو کہا جاتا ہے کہ یہ اگر Isaac کوڑ دوار کو کہا جاتا ہے دیکھا NATO Luigi کو کہا جاتا ہے اب کچھ گا جاتا ہے کس کی اگر آپ کو آپ bereit بودھا پارک کہاں پہ تو آپ کہاں لگائیں گے کوٹ دور ٹھیک ہے ہی اگر آپ سہin ٹیمپل producing کی بات کرتا ہےó proposed بودھا پارک کہاں بودھا کیا کے بات PayPal کی بات کرتا ہے تو آپ بودھا دوں گے کہ آپ دین leuke Porque in that даق will لگائیں گے کیوں گے بچوں نے مجھ سے بودھا چمز کیا تھاکہ şر good بدھا ٹیمپل ہے وہاں پہ ہے بدھا پارک جو ہے یہ کوٹ دوار میں ہے اگلا کوششن ہو جائے گا گرگٹ ہے šب گلگٹ کہتے ہیں گائز ٹھیک ہے اس طرح سے گلگٹ ٹھیک ہے گلگٹ تھوڑا رائٹنگ آج تو عیڈ گل گیٹ ٹھیک ہے اگر آپ سو بکتا ہے گلگٹ کسٹ قیسے کہا جاتا ہے تو یہ کسو کہا جاتا ہے ارہ کوٹ کو کسو کہا جاتا ہے آرہ کوٹ ٹھیک ہے آرہ کوٹ جو اسطططحہ تول کاشی میں اگلا کوششن ہو جائے گا silent طرح پتھنا چلپر پاتھ استعطiqu ہیں از آپ کے مرنے میں نے زیادہ سکار میری میرے لائے ویویوں کو فٹر ہیں تول سب ہی یہ کرے گ alley میرے ویڈیو کو اللائک کریں اپنے دوست گفت کریں رہا